کلمے کی فرمایا اور اس کی کلمے کی مثال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی درخت دنیا میں دیکھنا ہے نا اگر آدمی نے کہ یہ کلمے کا درخت ہوتا کس طرح کا ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خجور کا درخت دیکھ لے خجور کا درخت دیکھ لے جڑے زمین پر ہیں کس جگہ جا کر اس کی خجوریں لگی ہوئی ہیں درمیان والا سارا فاصلہ جو وہ زمین و آسمان کا ہے اوپر والا جو حصہ ہے اس کا فصہ مائی جنت کا ہے ادھر پھل لگ رہے ہیں پھول لگ رہے ہیں جو آدمی یہاں نماز پڑھتا ہے ادھر پھل لگ گیا جو یہاں پہ اللہ کی قرآن پڑھتا ہے وہاں پھول لگ گئے وہ اس کی جنت یار ہو رہی جس میں رسول اللہ لگے لوٹ میں تو پھر میرے اور آپ کے روحانی جب اور روحانی باپ جن کو دیکھ کر حشر کے دن آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں جن کو دیکھنے سے دل کے اندر توحید کی شما فیروزہ ہو جائے جن کو دیکھنے سے زندگی میں جینے کا حوصلہ ہو جائے جن کو دیکھنے سے مایوسیوں کے اندر امید کے کرن نکل آئے جن کا حال پڑھنے سے بندے کو پتا چلے کہ کوئی خدا ہے جو سنسانوں میں ویرانیوں میں بیابانوں میں خدا کو جن کے سننے پڑھنے سے یاد آجائے اور جلتی ہوئی آگ کے اندر جس کی یاد آجائے اور کسی کھلے ہوئے باپ کو دیکھ کر بھی یاد آجائے جس کو دیکھ کر لمبے سفر کرنے سے بھی جس کی یاد آجائے وہ سید المعہدین وہ امام المعہدین جد الانبیاء رسول خدا کے والدِ گرامی حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام کہا محمد یا آباتے جی عبدالجان فرمایا ہے اپنی امت کو جا کر کہیں کہ ابراہیم کا ایک پیغام ہے تم سب کے نام رسول اللہ قاسد ہے خط کسی نے بھیجا ہے نام میں کس قیامت کے اب میرے نام آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے امت کو ایک وائس میسج بھیجا وہ اپنے نبی اپنے بیٹے اور اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا کہا سن اور جا کر ان کو بتا جنت کی زمین چٹیل ہے ایک میدان ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر ان سے کہہ دیں یہ میدان سارے کا سارا زرخی زمین کے ساتھ پرا ہوا ہے ان سے کہہ دیں کہ ایک دفعہ جس سے سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ لزیم کہا ذکر کی حالت میں پانچ سو سال کی مسافت پر گھوڑا بھاپتہ چلا جائے اتنا بڑا ایک درخت رحمت کا لگ جاتا ہے اس کے لئے سبحان اللہ ابھی یہ ایک دفعہ کہنے کے جو رہتے ہی ہما وقت ذکر میں جن سے قرآن چھوٹتا نہیں جن کی زبان پر فوش گوئی آتی نہیں جو لگب بات کرتے نہیں جو لمبی لمبی میٹنگیں کرنے کی بجائے مقتصر بات رزق کی کر کے میٹنگوں سے اٹھ جاتے میرے ذکر کا وقت ہے اللہ 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 جو آدھی رات کو سردیوں میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو گرم بستروں کی لذت تو آتی ہے مگر جہنم کی سردی اور جہنم کی گرمی دونوں یاد آتی ہیں ایک وقت میں دونوں چیزیں آدمی کو کیسے یاد آتی ہیں مجھے یاد آتی ہیں جب میں باہر سر نکالتا ہوں تو زہمہریر یاد آتی جو قرآن نے کہا ہم تھنڈک کا عذاب دیں گے کہ وہاں کے دوز کی جو ہیں وہ آگ مانگتے ہیں اللہ سے اور کمبل کے اندر ہوتا ہوں تو اس کی گرمی سے یاد آتا ہے کہ اس کی گرمی سے جہنمی پناہ مانگتے ہیں ایک ہی وقت میں جہنم کے دو دو نظارے سر باہر نکالو تو سردی یاد آئے جہنم کی سر اندر لے جاؤ لذت والی گرمی کے ساتھ تکلیف دینے والی گرمی یاد آ جائے گی تمہیں فرمایا سانو کلمہ پڑھایا باؤ جن جان اسے تو کولی ہو ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کر دیں گے جس نبی علیہ السلام نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا ہے اس لئے سلطان باؤ گنے گا ہے یہ اقدام نہیں کہتا کولا ہو فرمایا پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ جب کلمے سے وہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا اصلحا ثابتن وفرحا فی السما کہ تم نے پھر دیکھا کہ ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے آدمی کوئی عمل بھی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک حرکت ہوتی ہے نا حرکت ہوتی ہے اب یاد رکھو کہ حرکتیں تین طرح کی ہیں حرکتیں تین طرح کی ہیں ایک حرکت دل کی حرکت ہے ایک حرکت دل کی حرکت ہے اور ایک حرکت اکل کی حرکت ہے اور ایک حرکت ان آزا کی حرکت ہے تو جب میں یہاں سے کسی بال کو دکے لوں گا تو جو نیکسٹ بال ہے اس کو دکا دے دے گی جب اس کو اس کو دکا دے گی تو اسے اگلی بال اس کو دکا دے دے گی یہ تو تین لائنیں اس طرح سے ہیں یہ ساری پھر کی ایک گھومتی ہے تو پھر اس چکر سا دوسرا آپ نے دیکھا ہے سائیکل کے وہ جو ہوتے ہیں گراری کے ساتھ گراری گھومتی چلی جائے لیکن پہلی چلنی چاہیے تو فرمایا تین قسم کی حرکتیں ہیں ایک ہے دل کی حرکت دل کی حرکت جب یہ دیئے یہ تین حرکتیں دل حرکت کیسے کرتا ہے وہ اپنے اندر سے ایمان نکالتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ دماغ کو جا کے حکم دیتا ہے دماغ پھر سارے جسم کو حرکت دیتے ہیں جب یہ ساری قوتیں مل جاتی تو وہ شیک ہے بن جاتی ایک عمل بن جاتا ہے یہ دنیا کے اندر کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر حرکت جو ہے جب وہ تخلیق کی جاتی ہے تخلیق اپنے جگہ خود ایک حرکت ہے کوئی چیز کو بنانا بھی تو ایک حرکت ہے تو یہ حرکت کا فلسفہ بڑا زبردست ہے یہ مولا صدرہ نے ایک جگہ پہ بڑا بیان کیا ہے وہ کہتا ہے آؤ کائنات کا بیان کرتے کہ اللہ نے کائنات کیسے بیان کی تو کہا پہلا محرک کے اول کون ہے بنی تم ہی کہتے ہو کہ بنگ بینگ ہوا تمہاری مان لی پر بنگ بینگ ہوا نہیں کسی نے کیا ہم یہ کہتے ہیں تمہارا ہوا ہے ہم کیا ہے ہم کہتے ہیں کسی نے کیا دماغہ چور دماغے سے بنی پر اس نے بڑا باشعور دماغہ ایک باشعور ذہن ہے ایک زی قدر ہے ساتھ سجدے سے جو کھینچتا ہے مسجود کی طرف تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف کیا اس نے کیا سب کچھ ہوا ایسے ہی مان لیتے جیسے تم کہتے ہو پر کسی نے کیا ہے